دوستو میں بکرم پساد بلیا والا امریکہ سے بول رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم یہ دکھائے ہیں کہ امریکن رابن برڈ کیسے کتنے اچھے سے نشت بناتی ہے پیڑ پر ایک ایک گھاس رکھ کر کے پھر مٹی سے اس کو باہر سے سیل کرتی ہے اچھے کے لیے اور اس میں چار بچے یہ ریج کی جس کو کہ ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں لیکن اس میں ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ کتنے اچھے سے جو ماں ہے اس نشت کو بلڈ کی پیڑ پر اور جب بچے بڑے ہو گئے تو ہم اس کو لے کر کے آئے اور ایک فنل میں ڈال کر کے یہ دیکھئے اس میں ہم انسیکٹ پیسٹ کو نکالیں نیچے الکوہول میں اور پھر اس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں بہت راؤنڈ ورم ہوتے ہیں انسیکٹ پیسٹ ہوتے ہیں مائٹس ہوتے ہیں تو یہ جانئے کہ اس میں سے کچھ جو ایسے ہیں جو کہ بچوں کے اوپر یا مدر کے اوپر بلڈ سک کرتے ہیں تو یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے کبھی بھول کے بھی جو یہ ایر بگ ہے انسیکٹ تو بھول کے بھی آپ جو گوریا بٹ چڑیا ہے آپ کے گھر میں گھوصلہ بنائی ہے تو اس میں یاد رکھیے گا کہ بہت سے پیرا سائٹ ہوں گے انسیکٹ پیسٹ ہوں گے تو آپ جب اگر نکالیے گا تو وہ پیرا سائٹ کہاں جائے گے تو اس لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آس گھر میں رہنے والے ہیں ان کو اٹیک کریں گے یا بچوں کو اٹیک کریں گے تو آپ بھول کے بھی ان نیسٹ کو اپنے نہیں نکالیے گا اگر نکلوانا ہے تو یاد رکھیے کسی پروفیسنل کے ساتھ میں کیجئے گا میں نے ایسا کیس دیکھا ہے کہ جہاں چڑیا ہوتے ہیں ہوتل میں یا بالکنی میں اور جو کبوتر ہوا رہے ہیں وہ بھی ان کے پاس بھی بہت سے پیرا سائٹ ہوتے ہیں اور تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسکول میں اگر ماں لیجئے برڈ لگایا ہوا ہے نیسٹ اور اس کو آپ نکالیے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پیرا سائٹ کاٹیں گے اور جو ہے اس کو ڈرمٹرائیٹس کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے تو اس لیے میرے دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ خوصلے کو ٹچ نہ کریں گے ہم اس کو لائے کیونکہ اس میں سے بچے نکل گئے تھے مدر نکل گئی تھی تو پیڑ پر سے لائے اس نیسٹ کو اور ہم یہاں آپ کو دکھائے ہیں تاکہ آپ دیکھئے گیا دیکھئے اس میں کتنے کیڑے مکوڑے ہیں ایک لال والا مائٹ بھی تھا جو ہم آپ کو ریٹ سے سرکل کر کے دکھائے ہیں تو کوئی کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں ہزار مائٹس ہوتے ہیں ہم دوسرے چنیوں کے نیسٹ کو پڑھے ہیں پہلے اور اس میں دیکھے ہیں لیکن کبھی پابلیس نہیں کیے سو پلیز سمجھیں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں نمسکار سو پیڑے ہیں